بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میرا نام افضال ارشد ہے آپ دیکھ رہے ہیں کون فوڈز آج بہترین امکہ ریسپی آپ کے ساتھ چھیر کرنے والے ہیں بنانا نہایت آسان ہے فلیور ایسا کہ صدیوں تک آپ یاد رکھیں گے اور اس کو بنانا بہت زیادہ آسان ہے اور جب آپ اس کو اس طرح سجا کے ٹیبل کے اوپر رکھیں گے تو آپ کے ٹیبل کی شان تو پھر بڑی جائے گی سب سے پہلے ہمیں اس ریسپی کے لیے ڈرم سٹکس چاہیے ہیں ڈرم سٹکس میں اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ یہ بہت جوسی حصہ ہوتا ہے چکن کا ان کو پکانا آسان ہوتا ہے پکنے کے لیے ٹائم بھی کم چاہیے انہیں اور اچھی طرح کو کھو کے فلیور ان کا بہت زبردست ہوتا ہے انڈرم سٹکس کو ہم نے کٹ لگانے ہیں یہ ایک کلو کے قریب ہیں اور تقریباً یہ دس پیس بنیں گے اس طرح آپ نے ان کو اس سائیڈ پہ کٹ لگانے ہیں ایک حصہ یہ ہوتا ہے جس سائیڈ پہ یہ بوٹی کا ایک الگ حصہ ہوتا ہے اور ایک یہ سائیڈ ہے تو ہم نے اس سائیڈ پہ تقریباً تین کٹ لگانے ہیں مسالہ اندر تک چلا جائے ان کے اب ہم نے اس کی میرینیشن تیار کرنی ہے اس کے لیے ایک بول لے لیں اس بول کے اندر یہ دئی ہے میرے پاس اور یہ کھٹے والا دئی ہے ایک کپ ہم نے اس کے اندر دئی ڈالنا اس کے بعد اس کے اندر چار لیموں کا رس ڈالیں گے اچھی طرح لیموں نے چھوڑ دیں لیموں سے اس کے اندر بہترین فلیور آئے گا یہ ریسپی جب آپ بنا کے گھر والوں کو کھلائیں گے تو مزے آ جائیں گے اس کے بعد اس کے اندر مسالے ڈالیں گے ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون لال مرچ اچھی کوالیٹی کا گرم مسالہ اس کی ریسپی کا لنک میں ڈسکرپشن میں دوں گا اس کو بنا کے آپ ڈالیں گے تو خوشبویں اڑیں گے تقریباً آدھے سے تھوڑا سا کم ٹی سپون رکھیں گرم مسالہ کیونکہ اس کو ہم تکی کی طرح گرل کرنے والے ہیں اس لیے ایک ٹی سپون اس کی اندر تکا مسالہ بھی جائے گا اسی طرح ہمیں اس کی اندر سپائسی سا کھٹا سا فلیور چاہیے اس کے لیے اس کی اندر ایک ٹی سپون چاڑ مسالہ بھی ڈالیں گے زیرا پاودر اگر کوئی بھی چیز گرل کی جا رہی ہے اس کی اندر خوشبو زیرے کے بغیر نہیں آسکتی بھر کے ایک ٹی سپون اچھی کالیٹی کا کالے زیرے کا پاودر ڈالیں اسی طرح اس کی اندر دھنیا ہے کہ خوشبو دھنیا سے آئے گی ایک ٹی سپون دھنیا کا پاودر ڈالیں آئل تھوڑا سا آئل جائے گا اس کی اندر کیونکہ اس کو جس طرح ایکیے سے ہم پکائیں گے آئل کی اس کی اندر ہمیں لازمی ضرورت پڑے گی اس کو کر لیں مکس اچھی طرح اب اس مرینیشن کے اندر یہ جو ڈرم سرکس کو ہم نے کٹ لگا کے رکھے تھے یہ ڈال دیں گے اور اس کو آپ نے اچھی طرح ہلا دینا ہے تاکہ یہ مسالہ سارا جو ہے اس پہ مکس ہو جائے ویسے اس کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے ہم اسی مسالے کے اندر اس کو کوک کرنے والے ہیں تو اس کا جو فلیور ہے اس کے اندر تک چلا جائے گا اب ایک پریشر کوکر لے لیں ہم نے اس کو تین سے چار منٹ کے لیے اس میں کوک کرنا ہے تاکہ یہ دائج وغیرہ جو ساری چیزیں ہیں یہ اچھی طرح اس چکن کے اندر پک جائیں اور اس سے کیا ہوگا کہ سارا فلیور اس چکن کے اندر آئے گا اچھی طرح اس کو آپ کسی کڑائی وغیرہ میں اپن بھی پکا سکتے ہیں لیکن اس میں ٹائم تھوڑا سا زیادہ لگے گا اس میں جلدی کوک ہو جائے گا یہ فائدہ ہمیں ہو جائے اور اس میں پانی ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ نے سمپل ہی اس کو بند کر کے آگ پہ رکھنا ہے اور اس کو کوک کرنا ہے تقریباً چار منٹ سے زیادہ نہیں چار منٹ تب جب یہ اس کی سٹیم نکلنا شروع ہو جائے مطلب کہ اس کے اندر سٹیم فل ہو جائے اور یہ پریشر کوک کر آپ کا لک ہو جائے اس کے بعد چار منٹ آپ نے دینے ہیں چار منٹ کے بعد ہم اس کو نکالیں گے سٹیم اس کی نکال کے ہم اس کو کھول لیں گے اور ان ڈرم سٹکس کو ادھر سے باہر نکالیں گے یہ دیکھیں کہ یہ اچھی طرح ادھر کھو چکی ہیں اور ان کے اندر پورا مسالہ جو ہے وہ انفیوز ہو چکا ہے کیونکہ وہ اس کے اندر ہی تھا تو اس کو جو ہے اب ہم نکال لیں گے ان میں سے اس میں سے باہر اب آپ نے لینی ہے اس طرح کی ایک گریل اور اس کو ہم رکھیں گے چولے کے اوپر ان کو گریل کرنے کے لیے ہلکی آگ رکھنی ہے آگ زیادہ تیز نہیں رکھنی اور ان ڈرم سٹکس کو اٹھا کے اس گریل کے اوپر اس کو ہم نے گریل کرنا ہے اور ان کے اندر وہ پورا بار بیگیو والا فلیور بھی آ جائے گا سات منٹ کے لیے ان کو اس گیس کے اوپر آپ پکا لیں گے تو ان کا اوپر سے پانی جو ان کے اندر ہے وہ بھی ڈرائی ہو جائے گا اور ان کے اوپر ایک کلر بھی اچھا آ جائے گا موسیقی ڈیش ہماری بلکل تیار ہے زبردست تکہ ہی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں لیکن آسان اور جلدی بننے والا ہے کم مارینیشن کی ضرورت ہے کیونکہ جو پریشے ککر میں ہر چیز پکتی ہے تو مسالے اندر تک چلے جاتے ہیں اس کو گارنش کر کے اچھی طرح اٹھیں کہ تکہوں والی پوری فلیور آئے گی اس کے اندر اور اس کو آپ کر لیتے ہیں ہم ٹیسٹ یہ در سے یہ پیس لیا ہے میں نے چکن اور بہت زیادہ سوفٹ آئی ہے یہ دیکھیں بلکل نرم ہے کیونکہ یہ پکا ہوا ہے پریشے ککر کے اندر تو وہاں پکنے سے یہ ہوگا کہ سٹیم جب اس کو پورا اچھی طرح کک کرے گی تو یہ بلکل سوفٹ ہوگا ڈرائی آؤٹ نہیں ہوگا اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن دل مسائلہ اندر تک جا جکے ہیں اچھی طرح بہترین فلیور آئے ہوئے اس پہ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو مزا آئے گا آپ سے ضرور ملاقات ہوگی اسے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ